ہم نے سیدھا سیدھا ہندوستان کو آفر کیا کہ کسی طرح کی بھی آپ انویسٹیکیشن چاہتے ہیں اگر اس میں کوئی بھی پاکستانی ملوث ہے تو پاکستان پوری طرح تعاون کرنے کے لیے آپ سے تیار ہے ہم نے یہ اس لیے کہا کہ یہ پاکستان کے انٹریسٹ میں نہیں ہے کہ ہماری زمین استعمال کی جائے کہیں بھی دنیا میں باہر دہشت گردی کرنے پر بار بار سبوت کی بات کرنے والے بار بار شانتی کی بات کرنے والے عمران خان کے موہ سے ایک بار بھی مسود ازہر کا نام نہیں نکلا جبکہ یہ قصے چھپا ہے کہ مسود ازہر اور حافظ سعید جیسے آتنکی پاکستان میں بے دھڑک گھومتے ہیں پلواما حملے کے ٹھیک پہلے جو ریلیاں کر رہے تھے یہی بات ہے کہ جب مسود ازہر کے سب سے بڑے آتنکی اڈے کو بھارت نے پاکستان کے اندر گھس کر دھوست کیا تو پوری دنیا بھارت کے ساتھ کھڑی دکھی جب آپ فرانس جرمنی اور اس سے بڑھ کے چائنہ کی جو آج کے بیانات ہیں جو ان لوگوں کا ممالک کا ردی عمل آتا ہے اس سے آپ کو مایوس ہی نہیں ہوئی دیکھیں سادیا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے کھل کے انہیں بات کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی یہ میرا نہیں آپ سب کا یہ احساس ہے اور ہمیں اس سے تکلیف ہوئی بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ ہم نے ہمیشہ چائنہ کے بارے میں یہ سی پیک کے بارے میں بڑی بڑھ چڑھ کر ہم نے باتیں کی اور اسے اپنا بہت قریبی عزیز ترین اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ ہمارا وہ ہمسایہ بھی ہے دوست بھی ہے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ اس طرح کے وقت میں وہ اس سے کہیں کھل کے کنڈم کرے گا اس سارے جو بھارت کا جنگی فوبیا اور ان کا سٹینس ہے اس کو لیکن اس طرح سے چائنہ نے نہیں کیا پاکستان آتنگ کی فیکٹری ہے یہ بات دنیا جانتی ہے باقی دیشوں کی بات ایک بار بھلے ہی نہ کریں پاکستان جس چین کی گود میں کھیلتا ہے اس نے بھی کنارہ کر لیا کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ پاکستان میں کیسے آتنگ وادیوں نے اڈے بنا کر رکھے ہیں چین کے دورے پر گئی ویدیش منتری سوشما سوراج نے چین کے ویدیش منتری سے پولواما حملے پر بات کی ہے بھارت کے ایکشن سے تل ملایا پاکستان دنیا میں الگ تھلگ پڑا ہے افسوس ہے کہ او آئی سی نے بھارت کو ایک ایسے وقت میں جب انہوں نے جنگ کیا ہمارے اوپر حملہ کیا ہماری بارڈرز کو اگریسیو یعنی ایل او سی کی وائلیشن نہیں کی ایل او سی اگریشن کی ہے تو وہ اس کو چیف کیسٹ کے طور پر مہمان خصوصی کے طور پر اس کو جی بلا رہے ہیں جی میں وہی کہہ رہا ہوں مجھے آج یہ بھی افسوس ہوئے کہ چین نے بڑی گارڈڈ سٹیٹمنٹ دی ہے اور میری خواہش تھی کہ چین ایسے اہم وقت کے اوپر ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے آپ کو کس طرح گارڈڈ لگی ہو جی انہوں نے کہا کہ دونوں کو ریسٹرینٹ کرنا چاہیے یہ سٹیٹمنٹ ہے بھئی وہ آ کے حملہ کر رہے ہیں پاکستان پر آپ ہمارے اہم دوست ہیں ہم آج بھی ہمارے دل کے بڑے قریب ہیں ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسے مشکل وقت میں ہمارے دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر اس سے پہلے ولی اہد یہاں پر آئے تھے اور دیگر بہت سے لوگ یہاں پر آئے تھے تو او آئی سی میں ان کو ڈس انوائٹ کیا جائے ورنہ ہمیں پروٹیسٹ کرنا جائیے ہمیں آج جو جرمنی نے بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کال آؤٹ کیا ہے پاکستان کو انہوں نے کہا ہے کہ دونوں کو ریسٹرینٹ دکھانا چاہیے مگر پاکستان کو دہشتگردی روکنی چاہیے یہ کیا سٹیٹمنٹ ہے جرمنی کی بھئی یہ کون سے پرسو تک ہمیں کہا گیا تھا کہ جرمنی نے آتنکیوں کو پالنے والوں کو اسی طرح سے الگ تھلگ کرنا اسی طرح سے ضروری تھا جس طرح سے پاکستان کے اندر خوز کر اس کے پالتو آتنکوادیوں کے اڈوں کو دھوست کرنا بوکھلایا پاکستان جوابی حملے کی بات تو کل سے ہی کر رہا تھا لیکن وہ کیا بات کر کے اپنی بے شرمی بچا تھا اس میں پاکستان بھنسا ہوا تھا جب آپ کی حکومت یہ کہتی ہے اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے کہ ہم ریٹیلیٹ دیفینٹلی طور پر کریں گے تو ہم انہوں نے تو ایک پورا پیرڈائیم بنایا ہے انہوں نے ایک فکشن کریٹ کی بھی ہے کہ ہم نے فلان جگہ پر اٹیک کیا انہوں نے کسی ملٹری انسٹالیشن کو ہٹ نہیں کیا کسی شہر کو ہٹ نہیں کیا انہوں نے کسی بیلڈنگ کو کسی سٹرکچر کو ہٹ نہیں کیا انہوں نے جنگل میں بم پھینکے بتا وہ کچھ بھی رہے ہو لیکن انہوں نے فکشن میں رہی ہے کہ ہم نے تو جا کے دہشت گردوں کو مار ڈالا ہم کس چیز پر اٹیلیٹ کریں گے ہمارے پاس تو کوئی نیریٹیو ہی نہیں ہے نہیں نیریٹیو تو یہ ہے سیلف ڈیفینس سے بہتر نیریٹیو کیا ہو سکتا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگریشن کو ہم we should take it lying down یہ تو آپ کی دیکھیں کہاں بات دیکھیں اب ہم کہتے ہیں we are a nuclearized state پھر ہم کہتے ہیں we have full preparedness to take on for a limited war with India اب جب پاکستان نے سیلف ڈیفینس کے نام پر بوکھلاہٹ میں اور صرف دکھانے کے لیے ہوائی سیما پار کرنے کی جررت کی ہے اور جس میں اس نے بھارت کے سینٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے پاکستان کو لگتا ہے کہ اس سے اس نے بڑا تیر مار لیا ہے لیکن شاید اسے اندازہ نہیں کہ اس نے اُلٹا تیر لے لیا ہے آج تک بیورو